ہیلو فرنز ویلکم بیک مائی نیو ویڈیو آج میں اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے مائکروسوفٹ ایج براؤزر کو کالی لینس اور پریٹنگ سسٹم میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر کوئی بھی براؤزر اپن کر لیں جیسے کہ میں یہاں پر فائر فوکس براؤزر کو اپن کر لیتا ہوں اپن کرنے کے بعد آپ نے سچ بار میں مائکروسوفٹ ایج سچ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر مائکروسوفٹ ایج کو سچ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے مائکروسوفٹ ڈاٹ کام اس کی افیشل ویب سائیڈ آج اے گی آپ نے مائکروسوفٹ ایج کو ہی سچ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کی افیشل ویب سائیڈ کو اپن کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ فار لینس کا ایک بٹن دیا گیا ہے جیسے ہی آپ اس بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے linux.deb debn کو آپ نے ڈاؤن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے accept and download button پر کلک کرنا ہے save file کو select کر کے آپ نے ok کرنا ہے تو اس کی downloading سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی download سٹارٹ ہوگی ہے 114 mb کی جو file ہے جو download ہوگی download جیسے ہی ہوگی آپ نے browser کو close کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر browser کو close کرتا ہوں اور download photo میں جا کر اس کے file کو دیکھتا ہوں آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی file download ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے terminal کو open کرنا ہے آپ نے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں terminal کو open اور یہاں سے red click کر کے بھی آپ terminal کو open کر سکتے ہیں جیسے آپ terminal کو open کریں گے تو یہاں پر آپ نے ایک command type کرنی ہے جیسے کہ sudo sudo apt install space.power slash اس کے بعد آپ نے جو file Microsoft IQ down کی تھی اس کا جو complete name ہے آپ نے اسے copy کرنا ہے جیسے کہ یہاں سے rename کر کے select all کریں اور اس کے بعد اس کا جو name ہے اسے co copy کریں کو copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اسے paste کرنا ہے جیسا آپ اسے paste کریں گے تو اس کے بعد آپ نے enter button پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے APLA login晚 جیسے você că internation کریں گےً تو اس کی انسٹاللیشن سٹارٹ ہو جائی گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انسٹاللیشن لگتنے ہیں clicks اس کے بعد اس کے بعد اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انسٹاللیشن ہو رہی ہے اس ٹی انسٹاللیشن ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اپ وقت ٹرمیل کو اور ڈاؤن ف کردئےkte میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں پر آپپلیکشن فلڈر مدد rotor مائکرسوف ایچ براؤزر کو جیسے کہ میں یہاں پر اپلیکیشن فولڈر کو اپن کرتا ہوں اور یہاں پر مائکرسوف کو میساج کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائکرسوف ایچ براؤزر میری کارلی لینسک اپریٹن سسٹم میں انسٹال ہو گیا ہے تو آپ اس طرح سے کارلی لینسک میں مائکرسوف ایچ براؤزر کو بہت آسانی سے ڈاؤنڈ کرنے کے بعد انسٹال کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو موسیقی